آپ کی پارٹی پہ آپ یہ جو پابندی لگا رہے ہیں حکومت جو ہے آپ بھی سمجھتے کہ یہ شیاسی جماعت پہ جو پابندی ہے یہ کوئی نہ کوئی طرح کی ایک بنیاد بن سکتی جی ٹھیک ہے رانہ صاحب میں سمجھ گیا بالکل آپ کے بڑے زبردست آپ کے دلائل ہیں جی ڈاک صاحب بسم اللہ احمد الرحیم یا کنابدو یا کنستین مطیب اللہ صاحب اگر آپ سمجھ گئے تو ہمیں بھی سمجھا دے وہ کیا کہہ رہے تھے کیونکہ مجھے تو وہ ایک مہورہ ہوتے ہے آئیں باہن شائے کرنا مجھے تو اس سے زیادہ نہیں سمجھ آئے اگر آپ کچھ سمجھ گئے تو مجھے سمجھا دے کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے تو کچھ نہیں کہا آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیوں وہ کر رہے ہیں وہ کہتے کہ جی 2018 میں یہ وضائح پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں 2014 میں دھرنا ہو رہا تھا پھر آپ کہتے ہیں چلیں امساری صاحب کو تھوڑتے کے لئے ہم سائٹ پہ کر دیں یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے والے سے جو ساہد اتا تاریٹ صاحب نے الزمات لگائے ہیں۔ دیکھیں اتا تاریٹ صاحب نے جو کہہ نا انہوں نے کہا کہ یہ سٹیبلش ہو گیا ہے۔ سائفر سٹیبدش ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ اسٹیبلش ہو گی ہے۔ کیا سٹیبلش ہو گی ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ چیز اسٹیبلش کر دی ہے۔ مطلب ہر چار پانچ چیزیں مجھے کوئی ایک چیز بتا دے جو سٹیبلش ہوا ہے۔ یہ لوگ جھوٹ کے اوپر ہمیشہ سے چل رہے تھے جھوٹ کے اوپر آج بھی چل رہے دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے مطلب میں مثال دیتا ہوں ایک بچھو ہے اس کی فطرت ہے وہ آج سے دس سال پہلے بھی ڈنگ مارے گا وہ آج بھی ڈنگ مارے گا وہ آج سے بیس سال بعد بھی ڈنگ مارے گا کیوں ان کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے بارہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے ہمیں بتاؤں نہیں 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 بہت چیزیں یہ بتائیں نا کہ یہ جو خورن فنڈنگ کے والے سے الیکشن کمیشن کی ریپورٹ ہے اس میں تو بقیدہ الیکشن کمیشن نے حکومت سے کہا ہے کہ اس کو آپ ریپورٹ پہ غور کریں اور جو آئین میں ان کے اختیارات ہیں دیکھیں نا اگر ان کے پاس اختیارات ہیں اور وہ کرتے ہیں تو کر لینے دیں ہم نے روکا تو نہیں ہم نے پہلے بھی نہیں روکا تھا آپ یہ کہہ رہے کہ اتنی تاخیر سے کیوں یاد ہے نہیں دیکھیں نا کرنے دیں نا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ اچانک یہ سب کچھ سر ایک وجہ ہے ڈر خوف ہار یہ یاد رکے میں جو بتا رہا تھا نا فطرت فطرت یہ ہے کہ میں نے ریس لگانا ہے لیکن میں نے کسی اور کو بھاگنے نہیں دینا تاکہ میں فرسٹ آ جاؤں جب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے اور آپ نے رانہ سنولا کو سن لیا آپ نے ایسن اقبال کو سنا ہوا ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو رکھنے ہی نہیں ہے اب عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ہیں ان کو پتہ دو نمبر کیسز ہیں تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یار عمران خان کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اب آؤ پارٹی کی طرف جاتے یہ ان کا آخری حربہ ہے ڈوبنے سے پہلے اور اس دفعہ یہ ڈوبیں گے نا تو پھر یہ کبھی نہیں نکلیں گے اور یہ یاد رکھیں یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر اکل ہوئی پیپلز پارٹی کو اگر اکل ہوئی ایم کیو ایم کو وہ آج ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ لوگ اپنے ہی وزن میں سویمنگ ان میں سے کسی کو نہیں آتی سب نلائک ہیں یہ لوگ اپنے ہی اس وزن میں ڈوبیں گے دو وجوہات ہیں ایک نلائک ہے نمبر ٹو جو ان کو مشورے دے رہے ہیں وہ ان کا پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہنا کرنے میں بڑا فرق ہے اور آپ کو کیا مطلب ہے عوام کیا اتنی بے کوف ہے عوام نہیں دیکھ رہی کہ کیا ہو رہے یہ یہ ساری چیزیں کر لیں گے اور عوام بیٹھی رہے گی اس دفعہ اگر جتنے ہو رہے ہیں عوام دیکھیں آپ مجھے باہ بتائیں کیا عوام کے اندر ان کے لئے نفرت بڑھتی نہیں جا رہی ہے ہر وقت کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں تھے آپ ہمارے بہت بڑے تنقید نگاروں میں سے ایک تھے آج آپ بھی جو تنقید کر رہے ہیں وہ ان کے ہر ایک سٹیپ کے اوپر کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں برحال اب یہ تو کل اور آج کی بات ہے کل پتہ نہیں کیا ہو اور ہمارے ساتھ کیا ہو یہ اور بات کی بات ہے اب یہ بتائیں جو غداری کے مقدمے ہیں اس حوالے سے تو جسٹس مذر عالمی اخیل صاحب نے بھی جو ایک فیصلہ دیا تھا قاسم سوری کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا اس میں انہوں نے جو اضافی نوٹ لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس بات پہ غور کریں کہ جو ڈپٹیس پیکر قاسم سوری نے جو عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کیا تھا کیا اس کے اوپر جو سنگین غداری کی شک ہے آئین کی آرٹیکل چھے وہ لاغو ہوتی ہے یا نہیں تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے قاسم سوری کی رولنگ جو دیکھیں وہ ان کے ایک رائے تھی ہر ایک جج کی ایک رائے ہوتی ہے چیف جار سے کالی فہیصہ نے بھی بعد میں یہ کہا کہا down ایک جج کی رائے تھی ایک اور جج کی رائے تھی حکومت refer کر سکتی ہے حکومت کی رائے ہے اس کے بعد کیا اس کے اوپر ہو گا اطلاق ہو گئی یا نہیں ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا وہ تو پھر اس کے اوپر جب debate ہوگی تو پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن یہ کہہ دیں نا کہ ان لوگوں نے جیسے ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں فیکٹ یہ ہے کہ انڈیا نے کہا ہوا ہے انڈیا کے منسٹرز نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے میں نہیں کہہ رہا فیکٹ یہ ہے کہ بینظیر صاحبہ نے کہا ہوا ہے میں یقین نہیں رکھتا ہوں لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے نا میں اس کو چھوڑ دیں گواں اگر آپ جس پر یقین ہی نہیں میں آپ کو بتا ہوں میں آپ کو بعض چیزیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے چونکہ ہمارے یقین نہیں تھے کہ ہم نے کبھی اس کو سیریس لے 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 لیکن میں بین ازیر صاحب نے لوگوں کو یہاں مجھے باپ بتا ہے بین ازیر صاحب نے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے تیررسٹ آرگنیزیشن سے فنڈنگ لی تھی ون بلین کی یا پتہ نہیں کتنی کی کہا ہے کہ نہیں کہا بات یہ ہے عمران خان کے اوپر بھی بہت سے سیاستدان الزبات لگاتے ہیں مجھے ایک باپ بتائیں یہ جو ڈان لیکس تھا وہ کیا تھا وہ کونسے پرائم منیسٹر تھا جو انڈیا جا کے کہتا تھا کہ یہ سب کچھ پاکستان سے ہو رہا ہے نقصان کس چیز کر رہا ہے اچھا نمبر ٹو مجھے ایک باپ بتائیں آپ جہاں آپ پیدا ہوئے جہاں آپ کو وہاں سے ایک نزبت ہوتی ہے ایک محبت ہوتی ہے آپ انڈیا میں پیدا نہیں ہوئے یا ہوئے جو مرضی ہیں آپ جس جگہ رہ رہے ہیں پاکستان میں آپ اس علاقے کا نام انڈیا کے علاقے کے نام پر رکھ لیں پھر کل کو کل کو آپ پاکستان لاہور کا نام چینج کر کے دیلی رکھ لیں ڈان لیکس اور سائفر کے اس میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے بنانے والے تو ایک نہیں نہیں ایک مٹھا جائے دیکھیں سائفر کی مجھے پتا ہے ایکزسٹنس آج بھی اس کی ورڈنگ آج بھی وہی ہے وہ سب لوگوں نے کہا ہوا ہے وہ سب لوگوں نے کہا ہوا ہے وہ اسی طریقے سے وہ تو صرف ایک ہمارے چیف منیسٹر صاحب ہیں وہ کہتی ہیں کہ آئندہ سے کوئی کوئی اور ملک ہمیں سائفر نہیں بھیجے گا جیسے بھکے ہوتا ہے ایک چھوٹسی بریٹ یہ بتائیں حکومت کی طرف سے جو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے اور سابق صدر اور سابق حضیر عظیر مبارن خان پہ غداری کے مقدمات درج کرنے کے علانات کیے گئے ہیں یہ ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت مقصود نشستیں دینے کا باقاعدہ حکم جاری کا رکھا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومتی رد عمل ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درامت کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش تو نہیں سپریم کورٹ کو تو اس وقت امبارنس کرنے کی کافی کوشش ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قاضی فائد عیسیٰ ان کے بیٹھے ہوئے اور آپ نے وہ تحریک لبیٹ پاکستان کا دھرنا بھی بلالیا یہاں اور وہ کیونکہ اب تالی صاحب کیا کرے گا اگر جرنات ہوتا ہے انہوں کا تو بلا واضح آرڈر تھا تو اسی طرح یہ کچھ انبارنس کرنا چاہتے ہیں جوڈیچری کو تاکہ ان کی ایک گریفت رہی ہے سیاست پہ اور سیاست خاص کا مقتدرہ کی سیاست پہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست پہ وہ گریفت قائم ہو جائے تو یہ تو ہر قسم کے عربے استعمال کریں گے اور ان کے لیے جو سب سے بڑا درد احسان ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں وہ فارم فورٹی فائیو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑا درد احسان ہے وہ فارم فورٹی فائیو ہے وہ ان کے سینوں میں ان کے آنگلوں میں دبیوی ناش ہر ایک ایم ایم پی ہے جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ پنجاب سے ہوا ہے اس کی فارم فورٹی فائیو جو ہے ایک لاش کی طرح اس کے سین میں دفن ہے اور اس کو اتنے ہر سورت کوشش کرنی ہے وہ نہ نکلے کیونکہ وہ جب نکلی تھی ایسلا ایک کھیپ اپلوڈ گیا تھا الیکشن کمیشن نے اپنے اوفیشل ویب سائٹ پہ تو وہ اس میں اتنی کاتے کاتے اور اوبرائٹنگ اور انٹرپولیشن یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے بیرسترسہ یہ بڑی امپورٹن بات آپ نے کی ہے اب یہ سیاسی جماعت کے اوپر جو پابندی کی بات کی جا رہی ہے یہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ چون سال بعد ایک حکومت کی طرف سے ایسا اعلان کیا جا رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو باتی اللہ یہ کوئی چلے گی نہیں ہے کہ ان کو واپس خودی لیں گے آپ دیکھ لینا میرا نہیں خیال مارکستان پیپلز پارٹی جس مزاج جس کا آسف درداری صدر آسف درداری والا ہو کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ان کا خاطرہ ہی ہے تو وہ ایکسکلوجن کبھی نہیں مانگتا ہمارا صدر پاکستان ہے وہ انکلیئن مانگتا ہے انکلوسیب ہے وہ ان کی اس کی انتقائش تو ہوگی صدر زرداری کی کہ یہ مطبع ہے کوئی دسکوالیفیکیشن اس طرح نہ ہو میدان سیاست میں جو مقابلہ ہوتا ہے ہوتا رہے